ہیلو گائیز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم سب بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہیں آج ہم بنا لگے ہیں اس کو اور دو میں کوئی پھلی کہتے ہیں تو اس کو ہم بنانے لگے ہیں اپنے شرم کے ساتھ یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہاں ویل بی شرم ان کو ہم نے صاف کر کے اس کے اتار لیا ہے سکن وغیرہ اور یہاں ہم نے تو میڈیم سائز کی انین لیا اس کو فائنلی چاپ کریں گے اور ٹو میڈیم سائز کے جو ہم نے ٹومیٹو لیا ہے اس کو بھی فائنلی چاپ کر لیں گے اس کے بعد آتی ہے ہمارے ٹیمارٹر کی باری ہم نے جو ہم نے ٹیمارٹروں کو بھی اسی طریقے سے فائنلی چاپ کر لینا ہے دین اس کے بعد ہم نے اپنے ایک پوٹ لینا ہے اس میں ہم ہاف جو ہے آئل ایٹ کریں گے پوٹ میں زیادہ آئل نہیں ڈالتے ہم اس میں کیونکہ سبزی ہے ویسی اور تھوڑی شوبرے والی بنتی ہے تو پھر بہت آئلی ہو جاتے ہیں دین اس میں ہم نے جو اپنے آنین چاپ کر کر رکھے تھے اس کو آئٹ کر دیتے ہیں اور آنین کو ہم تب تک پکائیں گے جب وہ ہلکی سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے جب وہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیمارٹروں کو اس میں آئٹ کرنا ہے ٹیمارٹروں کو ہم آئٹ کر رہے ہیں اس میں آئٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ہاف سپون جو ہے ٹیبل سپون ہلدی آئٹ کیا ہے تھوڑی سی کالی میرچ آئٹ کیے ہیں اس کے بعد ہم نے شرم کو آئٹ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے پکنے دیں گے جب وہ مسالوں میں چھو پک جائیں گے اچھے سے تو پھر ہم نے اس میں اپنا سالٹ آنا ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور ہاف سپون جو ہے ہم نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر آئٹ کیا ہے اور دو تین چھٹ کیجئے ہم نے اس میں دھنیا پاورڈر آئٹ کیا ہے ٹیسٹ کے لئے شیم اپنا تھوڑا پانی چھوڑ دیتا ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہاف کپ کے قریب تاکہ وہ جھنگے اچھے سے پک جائیں شوربے میں اس کے بعد ہم نے اپنے پھلیوں کو آئٹ کر دینا ہے اور پھلیوں کو تھوڑا سا مسالوں میں پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں شوربے آئٹ کریں گے ون کپ کے قریب کیونکہ سوپ کی طرح ریڈی ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈکھن ڈھپ کے رکھ دینا ہے ٹیل منٹ کے بعد جو آپ نے اپنا ڈکھن ہٹا دینا ہے جو بھی اس کا پانی تھا وہ نکل چکا ہے اور یہ پکر ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ سرف کریں انجوائی کریں اپنا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ